نحمدہم و نسلی علی رسولی القریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة گرہن کی نماز پڑھی نماز سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جندت میری اتنے زیادہ قریب ہو گئی کہ اگر میں چاہتا تو اس کے گچوں میں سے گچہ توڑ کر تمہیں لا دیتا اور اس کے بعد جہنم میری اتنے نزدیک ہو گئی کہ میں نے اللہ سے کہا کہ میں تو اس میں سے نہیں ہوں اور پھر ایک عورت جہاں مجھے دکھائی دی گئی کہ جس کو بلنی نوچ رہی تھی تو میں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے تو جواب ملا کہ اس نے بلنی کو بھوک کی وجہ سے باندے رکھا اور اس نے نہ اس کو کھانے کے لیے گشتیا نہ اکلا چھوڑا کہ یہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی بخاری شریف کے عدیث نمبر سیمن فور فائن میں اس کو جہاں ربایت کیا گیا ہے ایک اور عدیث بھی ہے کہ اللہ پاک نے ایک شخص کو اس وجہ سے بخش دیا کیونکہ اس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا کہ جو پیاس کی وجہ سے زمین کی گینی مٹی جوہاں وکھا رہا تھا اس نے اپنا جوتوں اتارا اس میں پانی بھرا اور اس کتے کو جوہاں وہ پانی پلایا اور اس نے حقوب سیر ہو کر جوہاں پانی پیا اور اللہ پاک نے اس کے کام کی قدر کی اور اس کو بخش دیا تو خاری شریف کے عدیث نمبر 173 اس کو جوہاں ربایت کیا گیا ہے ان دونوں عدیث سے یہ بات پتدلتی ہے کہ جہنم کی شدت کیا ہے اور حقوق العباد پورا کرنے کی اہمیت کیا ہے کیونکہ جس مذہب میں جانوروں کے حقوق پورا کرنے کے بارے میں بھی تلقین کی گئی ہو تو وہاں پر حقوق العباد پورا کرنا کتا زیادہ ضروری ہے وہ اس حدیث سے یہ بات ظاہر ہے اور حقوق العباد کے ساتھ پہلے حقوق اللہ ہیں اور پھر حقوق العباد اور پھر جانوروں کے حقوق جب وہ بھی پورے کرنے چاہیں گے اللہ پاک ہمیں سندت پر عمل کرنے کی دفیق خطا فرمائیں اللہ پاک ہمیں جندت الفردوس میں داخل کریں جندت الفردوس ہمیں نصیب کریں عدیث سننے کے بعد اسے شہر بھی کریں تاکہ آپ نے صدقہ جاریہ بن جائے منا لئینا اللہ بلاغ مبین